بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائند کلاس آج ہم ایکسرسائز 5.3 کے کوسٹن نمبر 7 اور 8 کریں گے ٹھیک ہے کوسٹن نمبر 7 ہمارے پاس ہے دی پولینومیل xq پلس this value has a factor یعنی x پلس 4 جو ہے وہ p of x کا factor ہے ٹھیک ہے مطلب اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آنسر ہمارا کیا آئے گا 0 آئے گا and its leaves are remainder of 36 اور اس کا remainder جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 36 ہے when divided by x-2 جب ہم اسی پولینومیل کو x-2 کے ساتھ divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو remainder ہے وہ 36 آتا ہے ٹھیک ہے factor ہونے کا مطلب ہے ہمارے پاس remainder 0 آئے گا اگر ہم x-2 سے divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer 36 آئے گا sorry remainder 36 آئے گا تو ہم نے find the values of l and m کرنی ہے ٹھیک ہے تو solution میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے p of x p of x ہمارے پاس کسی اس کے equal ہے x-3 plus l x-2 plus m x plus 24 ٹھیک ہے اب وہ کیا کہہ رہا ہے x plus 4 جو ہے وہ اس کا factor ہے تو ہم rough work میں x plus 4 equal to 0 لکھیں گے اور x کی value ہمارے پاس یہاں سے کیا جائے گی minus 4 تو اب ہم تو x ہمارے پاس minus 4 کی equal آئے گا p اب x کی جگہ ہم نے minus 4 رکھنے ٹھیک ہے اب minus 4 کا q plus l x کی جگہ minus 4 square plus m x کی جگہ minus 4 and plus 24 ٹھیک ہے اب جب ہم minus 4 4 کا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا minus 64 4 کو جب ہم 3 ٹائمز ملٹیپلائے کریں گے plus جب ہم 4 کو 2 ٹائمز کریں گے تو ہمارے پاس 16 آ جائے گا یہاں even power ہے اس لئے minus ختم ہو جائے گا سات میں l آ جائے گا اور یہ وعلا plus minus ہو جائے گا اور 4m آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ minus 4m plus 24 ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ minus 64 یہ plus 24 انہیں ہم نے sum کر کے لکھ دینا ہے 16 l آ جائے گا minus 4m آ جائے گا جب ہم ان دونوں کو کریں گے تو ہمارے پاس 40 آئے گا اور سات میں 64 بڑی رقم ہے اس کے ساتھ minus کا سائن تو minus آئے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس minus 4 کے ساتھ کیا تو یہ آیا ہمارے پاس ہم نے کہ x plus 4 اس کا کیا فیکٹر ہے 16 l minus 4 m minus 40 جو ہمارے پاس equal to 0 ہے اگر ہم کہتے ہیں نا فیکٹر ہے تو ہمارے پاس اس کا جو remainder ہے equal to 0 آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ لکھ دیں گے since x minus x plus 4 is a factor ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ کیا تھا factor ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوگئے اب اس کے بعد next بات اس نے کی تھی x minus 2 جو ہے وو divide کرے گا تو ہمارے پاس remainder 36 آئے گا اب ہم نے یہاں rough work میں کیا لکھنا ہے x minus 2 equal to 0 تو x is equal to 2 آجائے ٹھیک ہے تو x جب ہمارے پاس 2 آئے گا تو p x ہم دوبارہ لکھیں گے p x x cube plus l x square plus m x plus 24 ٹھیک ہے تو جب ہم p x کی جگہ پر 2 لکھیں گے is equal to 2 cube plus l 2 square plus m x کی جگہ 2 plus 24 ٹھیک ہے جب ہم 2 کا cube لیں گے تو ہمارے پاس 8 آئے گا plus 4 l آجائے گا plus 2 m آجائے plus 24 آجائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اسی طریقے سے 4 l plus 2 m اور جب ہم ان دونوں کو add کریں تو ہمارے پاس آجائے 32 اب یہ ساری چیز ہمارے پاس کسی is equal ہے یہ ہمارے پاس اس نے کہا ہے جو ہمارے پاس remainder ہے 36 4 l plus 2 m plus 32 is equal to 36 ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں 4 l plus 2 m ایک side پہ رہے 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے جب کریں تو ہمارے پاس کیا آجا 4 4 l plus 2 m is equal to 4 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس equation 2 بنے گی جو ہم نے پہلے بنائی یہ ہمارے پاس equation 1 بنے گی اس کو ہم کس طرح سے لکھیں 16 l minus 4 m اور یہ equal کے دوسری سائٹ بھی 40 بنے گا اور اسے equation 1 کا نام دے دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے equation 1 اور 2 کو solve کرنا اور ہم ل m ki values find out کرنی وہ ہم کس طریقے سے کریں گے جو equation 2 ہے اگر ہم اس کو 4 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 2 سے multiply کریں گے تو یہ 4 بن جائے گا اور ہمارے پاس equation 1 ہے وہ 4 ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھتے جب ہم اس equation کو 2 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 8 L plus 2 2 2 4 M اور is equal to 4 2 0 8 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنے اسے add 1 1 کرنے تو ہمارے پاس equation 1 16 L minus 4 M is equal to 40 ہے اور ہمارے پاس 8 L plus 4 M is equal to 8 ٹھیک ہے اب ہم نے bad کرنا یہ same sign cancel ہو جائیں گے اس کا answer 48 آجائے گا اور 16 اور 8 کتنے ہوتے ہیں ہمارے پاس 24 تو ہمارے پاس 24 L is equal to 48 تو 24 L is equal to 48 آجائے ہمارے پاس 24 کو ہم both side divide کریں گے تو ہمارے پاس 24 cancel ہو جائے گا L is equal to 24 1 24 2 2 48 2 L کی value ہمارے پاس 2 2 اب L کی value 2 ہے اگر ہم اس equation 1 میں put کریں تو ہمارے 2 میں کر لیتے put the value of L in equation 2 equation 2 ہمارے پاس 4 L plus 2 M is equal to 4 4 L کی value हمارے پاس 2 ہے ٹھیک ہے اور plus 2 M is equal to 4 4 2 0 یہ ہمارے پاس 8 ہو جائے plus 2 M as it is equal to 4 2 M اپنی space پہ رہے گا جب 8 دوسری side پہ جائے گا تو minus 8 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں plus minus sign ہے تو ہم کیا کریں گے minus کریں گے ہمارے پاس 4 answer آئے گا اور بڑی رقم 8 ہے اس کے ساتھ minus sign ہے تو ہم یا minus show کریں گے 2 M اب 2 M کے ساتھ 2 multiply ہو رہے تو both side ہم کیا کریں گے divide کریں گے تو M کی value ہمارے پاس کیا جائے 2 2 2 minus 2 ٹھیک ہے اب L کی value ہمارے پاس آئی 2 اور M کی value ہی minus 2 ہم n L اور M کی value ہی find out کرنے سے L is equal to 2 and M is equal to minus 2 ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آپ کو کو 8 بھی ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگ try کریں گے ہو جائے گا دھنک لحافظ